اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می یوٹیب چینل قرآن و حدیث کی تعلیمات سیون ایٹ سیکس تو دوستو آج ہم نماز میں خشو اور خضو کے بارے میں بات کریں گے خشو اور خضو کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے سب سے پہلے ہوں تو ہم خشو اور خضو کے معنی کے بارے میں جانیں گے خشو کا مطلب ہے دل کو جھکانا اور خضو کا مطلب ہے ظاہری ازا کو جھکانا یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور اس کے انتہائی خوف کی وجہ سے آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے ازا حرکت نہ کریں دائیں بائیں توجہوں نہ کریں اور اپنے جسم اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے جمعائی لینے انگڑائی لینے سے اجتنام کریں آدمی کا دل مکمل نماز کی طرف متوجہ رہیں ایک مطلبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے عزا میں بھی خشو ہوتا یعنی اس کے عزا شریعت کے قائد کے مطابق نماز میں اپنی جگہ ہوتے نماز چونکہ دربارہ عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلیم دی گئی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے قائم کی جاتی ہے اس لئے دل کا حاضر ہونا شرط ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقیم الصلاة لذکری اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو جو شخص پوری نماز میں غافل رہے اور وہ کیسے ذکر لائی کے لئے نماز قائم کرنے والا ہوگا ایک اور آیت ہے سورہ عراف کی وَلَا تَقُن مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ نشہ کی حالت میں پڑھنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے اس لئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے یہ حالت اس شخص کی بھی ہوتی ہے جو غافل ہے شیطانی وسوسوں اور دنیاوی خیالات میں مدھوش ہے حتیٰ کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس لئے نماز میں پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی ہے یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لوگوں جو کہتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں نماز سے تھکاوٹ اور مشکت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا سو دوستو نماز میں خشو اور خضو کا ہونا بہت ضروری ہے نماز کی حالت میں اگر دل نماز میں حاضر نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے کیونکہ دل فارغ نہیں رہتا اب فکر جس کی طرف ہوگی دل بھی وہی ہوگا نماز میں دل اس وقت تک حاضر نہیں ہوتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ دنیا حقیر اور فانی ہے آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے تو دوستو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے توفیق دے کہ ہم نماز قائم کرسکیں اور نماز کو ہم خشو اور خضو کے ساتھ ادا کرسکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرنی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم خشو اور خضو کے بارے میں کہ خشو اور خضو نماز میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ